اسم بدلات و فصلوں کے روپ بدلنے لگے ہیں آتاک کی زمین سونا اگلنے لگے سنہیری مونگ پھلیوں نے کھیت کھلیانوں کا منظر حسین بنا دیا ہے تاہم ریٹ کم مقرر کیے جانے اور بارشیں نہ ہونے سے کچھ کاشکار پریشان بھی ہیں اس حوالے سے مزید دیکھتے ہیں ٹک سمیہ نمائندے حافظ خلیل حمد کی ریپورٹ جور مچاتی یہ مشین مونگ پھلیوں کو شافوں سے الگ کر رہی مشین چلتی جا رہی ہے اور کھیتوں میں مونگ پھلیوں کے ڈھیر لگتے جا رہی یہاں مونگ پھلی کی پیداوار کے بعد تریشن کا عمل جاری مونگ پھلی کو سونے کی ڈلی بھی کہا جاتا ہے اٹک میں یہ لذیذ میوہ ایک لاکھ اٹھارہ ہزار ایکر پر کاشت ہوتا ہے ساتھ ہی اچھی خبر یہ ہے کہ زرعی ادارے کی جانب سے پاکستان میں مونگ پھلی کی دو نئی ورائٹیز بھی تیار کر لی گئی ہیں ہمارے ادارے نے دو ورائٹیاں پروو کی ہیں جن میں سے ایک کا نام اٹک انیس ہے اور دوسری فخری اٹک ہے لیکن اس سال ماحول یاتی مسائل اور ملک کے معاشی حالات بھی مونگ پھلی کی فصل پر اثر انداز ہوئے ہیں بارش کم ہوئی خات بیج بھی مہنگا ملا سرکاری ریٹ بھی کم مقرر ہوا کاشتکاروں کو اس سال مشینوں کا معافظہ بھی خاصہ بھاری پڑا مونگ پھلی ایک لذیز اور ذاکہ دار میوہ ہے جو عوام کی غزائی ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی انتہائی اہم ہے اس کی کاشت میں اضافے کے لیے ضروری اقدامات نہ گزیر ہیں حافظ خلیل احمد بول نیوز اٹک سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے